ہمیں ناشتہ نہیں مل سکی تو دس دن ہونے کو ہے ہم یا دریہ کے کنارے پہ خیمہ زن ہیں میرے ساتھ میری بچیاں ہیں میری بیوی ہیں وہ بھو کرتال پہ ہیں غم سے نڈال ہیں میرے گھر کا کوئی فرد اور فرد جو ہے وہ غم سے صدمے سے بھائی کی جدائی میں وہ مر سکتا ہے تو میں پرزور بسم اللہ الرحمن الرحیم تھال نیوز کے ساتھ میں ہوں مہم بشگلو اور میں موجود ہوں دریائے جیلم کے کنارے بیلہ شہر کے مقام پر جہاں پہ سترہ تاریخ کو پانی نوجوان نہانے گئے اور ان میں تھے تکیر نامی نوجوان جو کہ ڈوب گئے اور تحال ان کی آج نوہ دن ہے ناش نہیں ملی ریسکیو ٹیمیں بھی اپریشن کر کے گئی ہیں اور غوتہ خور بھی فل کوشش کر کے گئے ہیں اس کے ان کے تکیر کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے اور اصل میں کیسے اس کا بیٹا قدرتی طور پر ڈوب گئے یا اس کو جان بوجھ کر ڈوب گئے اسلام علیکم والیکم السلام شکریہ میں تھالنی اس کا شکریہ دا کرتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ سامانے غلط ریپورٹ نشر کی کہ یہ نہانے گئے قطی طور پر نہانے نہیں گئے میرا بیٹا توقیر اباس بی ایس اردو کے فائنل سمیسٹر کا سکالر طالب سکالر تھا اور وہ اپنے ادھر کزن ماموز اپنی خالہ خالہزاد کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے وہ خود ہمیں لے کے آئے کہ آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے رات کو انہوں نے ٹھہرایا اور دن کو ہم سے پوچھے بغیر وہ کسی طرح اس کو اس کو لے کے دریہ پہ آگئے اور ٹھیک دس بجے ہمیں غلام باکر اس کو لے کے آیا اور اس نے اپنے چار ساتھیوں کو بیدل بولایا ہوا تھا اور پھر ٹھیک دس بجے اخلام آباد سے اللہ بخش جو اس کا بھائی ہے غلام باکر کا وہ اپنے بھائی مہدی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ توقیر اباس دریہ میں ڈوب گیا ہے اور پھر ہم جب موقع پہ وہاں پہنچے تو کوئی نہیں تھا اور توقیر اباس کا جو وہ چولا ہے کمیز ہے وہ پڑا تھا موبائل پڑا تھا اور وہ فرار ہو چکے تھے اور جو یہاں موقع پر اس وقت اینی شاہدین تھے انہوں نے بچایا کہ بچا ہے جو ہے وہ بچاؤ بچاؤ کے کی صدایں بلند کر رہا تھا لیکن یہ چار بے حصو حرکت اور ساکت خاموش کھڑے رہے اور ہم نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک لڑکا شہر سے آیا ہوا تھا وہ ڈوب گیا ہے تو انہوں نے کہا آپ نے شور کیوں نہیں کیا آپ بولے کو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ڈبا ہویا ہے اور اس کو بچایا نہیں ہے تو میں نے جب میں یہاں پہنچا تو میں نے پھر ون ون ٹو ٹو کو کال کیا ریس کیو ٹی میں آ گئی اور اپریشن شروع کروا دیا گیا دو دن اپریشن ہوتا رہا پھر میں نے اس کی ایف آئی آر درج کروائی ایف آئی آر درج کروانے کے بعد ان آدمیوں کو ان کو ملزمان کو آرسٹ کروایا اب صورتحال یہ ہے کہ ان ملزمان کو آرسٹ ہوئے بھی پانچ دن ہونے کو ہیں تو اور نتیجہ یہ ہے منتقی نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ابھی تک ہمیں ناشتہ نہیں م تو دس دن ہونے کو ہیں ہم یہاں دریا کے کنارے پہ خیمہ زن ہیں میرے ساتھ میری بچیاں ہیں میری بیوی ہے وہ بھو خرطال پہ ہیں غم سے نڈال ہیں میرے گھر کا کوئی فرد اور فرد جو ہے وہ غم سے صدمے سے بھائی کی جدائی میں وہ مر سکتا ہے تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں میں نے ریویو صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے تحفظات ہیں سب سے پہلے تو یہاں سے جو تفتیش ہے یہ جنگ منتقل کی جائے اور تفتیشی کا تائیون جنگ میں کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ فیل فور مجھے انصاف دیا جائے اور تاکہ میں دریا کے کنارے چھوڑ سکوں میں مقتول کی تدفین کر سکوں اور میں چونکہ پروفیسر ہوں میں اپنی پیشاورانہ خدمات انجام دے سکوں اور اپنے بنچوں کو یہاں دریا کے کنارے سے لے کے گھر جا سکوں میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ تفتیش جنگ منتقل کی جائے اور سب سے پہلے مجھے ناش دی جائے تاکہ میں اس کی تدفین کر سکوں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ تفشیش پر مطمئن نہیں ہیں اور تفشیش کو یہاں سے تھانا کورٹ شاکر سے فوری طور پر جنگ منتقل کیا جائے تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور اس کے بیٹی کی ناش کو برامت کرایا جا سکے اور وہ ان کی تدفین کر کے قبر کی نشانی بنا سکیں موسیقی